اسلام علیکم فیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کامل سب سے پہلے ہیڈلائنز جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں اسلام آباد کے طرف پوری قوم مارچ کرے گی پی ڈی ایم کا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسلام آباد جائیں گے تو استیفے ساتھ لے کر جائیں گے بلاور بھٹو زرداری کا لاہور سے دھوان دھار خطاب کہا اسلام آباد ہم آ رہے ہیں ڈیالوگ کا وقت گزر چکا اب لانگ مارچ کا وقت ہے اسلام آباد پہنچ کر نالائک وزیراعظم کا استیفات چھین لیں گے عوام کا فیصلہ آ گیا حکومت کو جانا ہوگا لاہور جلسے میں مریم نواز کی للکار بولی جو کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا آج دھول چاٹ کر این آر او مانگ رہا ہے فکس میچ کے ذریعے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر کروایا مگر سیلیکٹرز بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنا نا اہل نکلے گا مریم نواز نے لاہور والوں سے لانگ مارچ میں شرکت کا وعدہ بھی لیا افسوس کے کرونا میں اضافے کے دوران بہت سے پیسے محنت اور وقت لگا کر عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں پی ڈی ایم نے ثابت کر دیا کہ انہیں شہریوں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں وزیراعظم عمران خان کو اپوزیشن کے جلسے پر تفسرہ ٹویٹر پر لکھا اپوزیشن سارے ہر بھی استعمال کر لے کسی کو این آر او نہیں ملے گا ملک میں کرونا کی دوسری لہر کے وار جاری چوبیس گھنٹوں میں چھتیس اموات ایک روز میں دو ہزار تین سو باسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز کی تعداد سنتالیس ہزار دو سو چھتیس ہو گئی کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو بتیس ہو گئی معروف عالم دین مولانا تارک جمیل بھی کرونا میں بفتلا لائن اوف کنٹرول کے چلئی سیکٹر پر بھارتی فوج کی ایک بار پھر بلاہستیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق جان بوجھ کر مارٹر گولوں سے شہری عبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہری کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان کی مدد کے لیے چین ایک بار پھر میدان میں آ گیا ڈیڑھ ارب ڈالر فراہم کرنے کی ہامی بھر لی پاکستان سعودی عرب کا کرز واپس کرے گا تین ارب ڈالر میں سے ایک ارب ڈالر واپس کیے جا چکے دو ماہ میں دو ارب ڈالر کی واپسی کا انتظام کیا جا رہا ہے اور پاکستان کا باعث رکھنے سکوارٹ کوئنس ٹاؤن سیونگ رائے روانہ ہو گیا پندرہ کھلاڑی اور سارس پورٹ سٹاپ کے راکین شامل ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ اے کے درمیان باہر ایک روزہ میچ جمعیرات کو ہوگا اپنر امام الحق نے پاکستان کے سپوارٹ کو جوائن کر لیا ٹیم کے ساتھ فیزیکل ٹریننگ میں حصہ لیں گے نیوز ٹیوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیز نیوز موسیقی